آپ کے سامنے ایک افتگو کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اسلام میں سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یوں کہ یہ کہ مجھ سے پہلے مقرب نے جس انوان پہ روز نہیں ڈالی اسی کا تثمہ اور تکملہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں زیادہ تمہید کو تول نہ دیتے ہوئے اپنے موضوع میں سورة الحجرات کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے میں اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہوں گا سورة الحجرات کی جو ابتدائی آیتیں ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدب کے تقاضے بتائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدب کے کن تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالی بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اور اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہو نبی کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے نہ بولا کرو اَن تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے بولوگے تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ بے خبری میں تمہاری زندگی کے سارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں حضرات میں ان آیتوں کے حوالے سے اپنے موضوع میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی سب سے پہلی جو آیت سورة الحجرات کی جس میں اللہ تعالی نے کہا اَلَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اس کے تین مطلب ہیں تین پہلوں ہیں اور تینوں ہی ایمانیں یہاں مراد ہیں سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے روک جاؤ جن باتوں سے روکا ہے جن کاموں سے روکا ہے جن صفات سے روکا ہے جن حرکتوں سے منع کیا ہے جن جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے روک جاؤ منع کردہ کاموں کو اگر کروگے تو گویا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا جرب کیا اس کا دوسرا مطلب دوسرا مفہومت دوسرا فہلو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی عبادت کے کاموں میں بندگی کے کاموں میں اطاعت کے کاموں میں اس حد پہ رک جاؤ جو حد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبر فرمائی ہے عبادت کا کام ہے نیکی کا کام ہے اچھائی کا کام ہے تقوی کے کام ہے لیکن یہ کام بھی اس حد پہ اس حد کے اندر ہونے چاہیے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں کیونکہ تم نبی سے زیادہ بڑھ کر عبادت گزار نہیں ہو سکتے نبی سے زیادہ تم اطاعت گزار نہیں ہو سکتے نبی سے زیادہ متقی نہیں بن سکتے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ عبادت اور بندگی میں اس حد پہ رک جاؤ جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے عبادت کے کاموں میں بھی اطاعت کے کاموں میں بھی بندگی کے کاموں میں بھی اگر ہم اس حد کو تجاوز کریں گے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے تو ہم اللہ کے نزدیک مجرم کہلائیں گے دیکھئے آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہوگی رمضان کا مہینہ تھا بیت المکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی ارادے سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے جن میں سے بیشتر روزے سے تھے مسافر روزہ چھوڑے لیکن روزہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے درمیان سفر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ روزہ لوگوں پر بہت شاک گزر رہا ہے روزے سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ظاہر بات ہے مسلسل چلتے ہوئے سہرہ میں تھک چکے تھے اثر کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا سواری پہ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا روزہ ختم کر دیا پانی پی کر اثر کے بعد اور آپ کو دے کر تمام صحابہ نے اپنے اپنے روزے ختم کر دیئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دو چار صحابہ دو چار افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے روزہ ختم نے کیا ہے انہوں وہ اپنا روزہ مکمل کیے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا اولائی کلوسا یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں حضرات قول کرنے کا مقام ہے یہ لوگ کیا کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے روزہ مکمل کر رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آسی قرار دے رہے نافرمان قرار دے رہے کیوں عبادت اچھی چیز ہے روزہ اچھی چیز ہے مگر جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ ختم کر لے وہاں کس کی کیا مجال ہے کہ اپنا روزہ جارے رکھ سکے تو لا تقدم بین ید اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ اور وہ مشہور روایت تو آپ نے دسیوں بار سنی ہے تین صحابہ ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا اور اس کے بعد کہنے لگے ان میں سے ایک نے کہا آئندہ سے میں سوں گا نہیں رات پر تحجد پڑھتا رہوں گا میری ساری راتیں تحجد میں گزریں گی دوسرے نے کہا کہ اب میری باقی ساری زندگی روزوں میں گزریں گی اب میں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا تو رات ہی میں شام ہی میں تیسرے نے کہا کہ آئندہ سے اب میں شادی بھی آنی کروں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرغب عن سنتی فلیس منی لوگوں کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات پر نماز پڑھتا رہوں گا سوں گا نہیں میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں صرف باقی ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا میں جو اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں شادی بیاں نہیں کروں گا کیا وہ نہیں دیکھتا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان میں نے نونو شادیاں کی ہیں کیارہ کیارہ شادیاں کی ہیں فَمَرْغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ میں سے نہیں غور کرنے کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ عبادت میں اس حد سے آگے بڑھ رہے تھے جو حد نے آپ نے مقرر فرمائی تو اس کو سنت سے انحراف قرار دیا فَمَرْغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي تو لا تقدموك بین ایت اللہ ورسولی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے کاموں میں اس حد پہ رک جاؤ جو حد کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے اور اس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے اس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا اسوہ تمہارے لئے فینل اسوہ ہے نبی فینل ایڈیل ہے تمہارے لئے نبی کے اسوے پر کسی دوسرے اسوے کو ترجیح نہ دو نبی کے ایڈیل پر کسی دوسرے ایڈیل کو ترجیح نہ دو نبی کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو ترجیح نہ دو نبی کی شریعت پر کسی دوسری شریعت کو ترجیح نہ دو نبی کی لائیوی کتاب پر کسی دوسری کتاب کو ترجیح نہ دو نبی کے فرامین پر کسی کے فرمان کو ترجیح نہ دو نبی کے عمل پر کسی کے عمل کو ترجیح نہ دو نبی کے قول پر کسی کے قول کو ترجیح نہ دو نبی کے فیصلے پر کسی کے فیصلے کو ترجیح نہ دو لا تقدمو بین ادائی اللہ ورسول واتقو اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لوگوں کے آگے دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں اس طرح فرمایا ہے تو ادھر سے بعض سال لوگوں نے کہا وَلَكِنْ قَالَ عَبُوْ بَكْرُ وَعُمَرْ كَزًا ادھر سے بعض لوگوں نے کہا کہ ابن عباس مگر ابو بکر اور عمر نے تو ایسے کہا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے يُوشِكُ أَن تَنزِلَ عَلِيكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءَ اَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَتَقُولُونَ قَالَ عَبُوْ بَكْرُ وَعُمَرْ كَحَا کہ لوگوں مجھے ڈر ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی مجھے ڈر ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جاؤ گی میں قَالَ رَسُولُ اللَّهُ کہتا ہوں تم اس کے مقاولے میں قَالَ عَبُوْ بَكْرُ اور عمر کو لاتے ہو قَالَ رَسُولُ اللَّهُ کے مقاولے میں قال ابو بکر اور عمر کو لاتے ہو یہ ایسی گستاقی ہے کہ آسمان سے پتھروں کی پارش بھی ہو جائے تو کم ہے ابو بکر کو بھی یہ حق نہیں عمر کو بھی یہ حق نہیں کہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاولے میں ان کی اتباع کی جائے اور سبحان اللہ خلیفہ راشد سب سے پہلا خطبہ خلافت خلیفہ پننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی تقریر کرتے ہوئے جو جملے کہے اس کا ایک جملہ تھا لوگوں میری اطاعت میں خلیفہ ہوں میں امیر ہوں میری اطاعت تم پر اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے حقام کے مطابق چل رہا ہے اور لوگوں اگر کہیں ابو بکر کا قدم اطاعت رسول سے ہٹ جائے تو ابو بکر کو درست کرنا تمہارا کام ہے تمہاری ذریعہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑو یہ تینوں معنی اور یہ تینوں مفاہی میں ساعت میں شامل ہے